محمد پڑھو اپنے خدا کے نام پر جس نے آدمی کو خون کے قطرے سے بنایا جو لوگوں کو وہ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو پندرہ صفحہ 68 سوار یہ کن فیا کن کا جو علم ہے کیا یہ قرآن یا تورات کے علاوہ ہیں نہیں یہ قرآن میں بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے قرآن کریم سے پہلے بھی تو کوئی اللہ کی کتاب ہوگی وہ ساری کتابیں اللہ کی ہیں بس جو اللہ کی طرف سے نازل ہو یہ وہ علم ہے قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو کچھ نازل ہوا کتابوں کی شکل میں بھی ہیں اور ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز کی شکل میں صحیفوں میں بھی نازل ہوا ہو کسی پیغمبر پر کوئی ایک چیز نازل ہوئی کسی پر کوئی اور چیز نازل ہوئی چاہے پوری کتاب نہ ہو چھوٹی کتاب ہو مستند یہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ بہرحال یہی اللہ ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں ساری پاور اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے گروہ انسانوں کے اور جنات کے تم زمین اور آسمان کی وسطوں سے نکلنا چاہو تو اس کی وسطوں سے نکل جاؤ نہیں نکل سکوں گے مگر میری طاقت سے گویا کہ زمین اور آسمان کی گردش سے نکلنا ممکن ہے سلطان اس کی طاقت ہے جس کو اللہ طاقت دے وہ نکل سکتا ہے تو ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا وظیفہ غور کر کے کوئی طاقت لے لی بس ایک بار صحبان روح کو یہ پتا چل جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو بھی یہ کر دکھا تو وہ دکھا سکتا ہے جس طرح سیف زبان کا لفظ آپ نے سنا ہوگا یعنی سیف زبان وہ ہوتا ہے جس کے مو سے بات نکلی اور پوری ہو گئی اس نے کہا کہ بیٹا ہوگا تو پھر بیٹا ہی ہوگا ایک عورت کو بیٹا نہیں ہوتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو کہا بیٹا نہیں ہوگا کچھ عرصے کے بعد وہ کسی اور کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ ایک یا دو بیٹے جتنے مرضی بیٹے لے لو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بیٹا نہیں ہوگا لیکن اب بیٹا ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں پوچھا تو اللہ نے کہا کہ یہ اتنی کپیسٹی حیثیت کا آدمی ہے کہ اس سے میرے نام پر اگر کچھ مانگا جائے تو یہ اپنے آپ کو میرے لیے کمپلیٹلی سرنڈر اور حلاق کرنے تیار ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور شہر میں منادی کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک پاؤ انسانی وجود کا گوشت درکار ہے تو لوگ کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے انسانی گوشت کی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی گوشت تھوڑا سچا ہیے اس آدمی نے اپنا کافی سارا گوشت کاٹ کے دے دیا اور کہا کہ اور ضرورت ہو تو لے جانا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آدمی کو کیسے اٹھا دوں یہ مجھ سے ہزار بیٹے مانگے تو میں اس کو دوں گا تو مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اڑھائی پرسنٹ زکاة دیتے ہیں اور پھر واپس لیلیتے ہیں ادھر ادھر سے ہیرہ پھیری کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اڑھائی فیصد زکاة میں مشکل ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں تو ہر طرح کا انسان ہوتا ہے جتنا آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کی اپنے اساسوں کی نسار کرنے کی تیاری ہو یا خواہش ہو اتنا ہی اللہ کی دنیا میں آپ کا حصہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کی حصے داری ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس کی نواز شاد سے حصہ مل جاتا ہے تو اتنا ملے گا جتنا آپ اپنے حاصل میں سے اللہ کو حصہ دیتے جائیں تو پیسے خرچ کرنے سے علم مننا بڑا آسان ہو جاتا ہے ورنہ علم حاصل نہیں ہوتا سخی کے پاس روحانیت کا علم ہوتا ہے آپ یہ بات یاد رکھنا اور بخیل کے پاس کبھی علم نہیں آئے گا بخیل کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو پیسے کا زیادہ حساب کرتا ہے وہ بخیل ہے تو جو حساب رکھتا ہے وہ ضرور ہی بخیل ہو جائے گا جمعو مالہو وعددہو یہ بخیل کا رجوع ہوگا کہ مال گرنا اور جمع کرنا جمع کرنا اور گرنا اور وہ جو اللہ کے نام پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کے حالات اور واقعات ہی اور ہو جاتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کو اس کو دیا ایک اور کو دیا ایسے آدمی کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے کتنے لوگوں کو وہ خفیہ فنڈز مہیا کرتا تھا اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ آتے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وظیفہ دیتے تھے اس کو بھی وظیفہ دیتے تھے بہرحال علم جو ہے یہ سخاوت ہے اور کسی نہ کسی طرح کی استقامت سے ملتا ہے روحانی علم جو ہے یہ کسی لیبر سے محنت سے نہیں ہے یہ کسی بزرگ کی خوشی کی وجہ سے ملتا ہے اور اس کی مہربانی سے عطا ہوتا ہے اور قدرت دے تھے دوسری میں